پیٹی آئی کے پاس بلے کا نشان رہے گا یا نہیں فیصلہ آج ہوگا سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر آج سمات کرے گی چیف جسٹس قاضی فائزیسا کی سربراہی میں تین رکنی بینچ آج صبح نو بجی اپیل کی سمات کرے گا جسٹس محمد علی محضر اور جسٹس مسرط حلالی بینچ کا حصہ الیکشن کمیشن کی درخواست میں کہا گیا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کے خلاف ہے بلے کے انتخابی نشان کی حوالے سے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی آج سمات تحریک انصاف نے پارٹی سائٹفیکیٹ جاری نہ کرنے پر پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائد کی انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے عدالت کے حکم پر عمل درامت نہ کرنے پر الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کا کیس چلانے کی استعداد پشاور ہائی کورٹ کا جسٹس شاکیل احمد اور جسٹس وقار احمد پر مشتمل دور اکنی بینچ سمات کرے گا توہین عدالت کی درخواست میں چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ سیکرٹری الیکشن کمیشن اور میمران الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا آئی ایم ایف نے پاکستان کو ستر کروڑ ڈالر کرز کی منظوری دے دی آئی ایم ایف ایکزیکٹی بورٹ کے واشنگٹن میں اجلاس میں منظوری دی گئی پاکستان کے لیے سٹینڈ بائی ایرنجمنٹ پروگرام کے تحت دوسری قسط دی جائے گی وزارت خزانہ کی مطابق پاکستان کو پروگرام کے تحت ایک ارب نوے کروڑ ڈالر جاری ہو چکے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا سٹاف لیول معاہدہ پچھلے سال پندرہ نومبر کو تیہ پایا تھا ایک اور بڑا استیفہ آ گیا سپریم کورٹ کے جسٹس اجازو لحسن مصطافی جسٹس اجازو لحسن کا استیفہ ایوان صدر کو موصول ہو گیا استیفے میں لکھا سپریم کورٹ کے جج کے طور پر مزید کام جاری رکھنا نہیں چاہتا سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں بطور جج کام کرنا باعثی احزاز تھا جسٹس اجازو لحسن کو اکٹوبر میں اگلا چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا سپریم جوڈیشل کانسل کا جسٹس ریٹائر مزاہر نقوی کے خلاف شکایات پر کاروائی جاری رکھنے کا فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائزی سا کہتے ہیں سپریم کورٹ کی ساخت کا سوال ہے یہ نہیں ہو سکتا کوئی جج ادارے کی ساخت تباہ کر کے استیفہ دے جائے اور ہم کوئی کاروائی نہ کریں اپنی تباہ ساخت کی سرجری کیسے کریں گے کوئی تو فائنڈنگ دینی ہے شکایات حقیقی تھی یا نہیں سپریم جوڈیشل کانسل کی جلاس میں چیف جسٹس نے اٹارنی جرنرل سے استفسار کیا معابنت کریں کیا معاملہ ختم ہو گیا ممکن ہے درخواستیں غلط ہوں اور جج نے دباؤ پر استیفہ دیا ہو جج کی جانب سے دباؤ پر استیفہ دینے سے ادارے کی ساخت کو نقصان پہنچے گا سپریم جوڈیشل کانسل نے مصطفی جسٹس مظاہر نقبی کو آگاہی کا نوٹس جاری کر دیا نوٹس کے مطابق مظاہر نقبی کانسل میں آج پیش ہو کر اپنا موقف دے سکتے ہیں جوڈیشل کانسل کا اجلاس آج پھر ہوگا تریک انصاف نے آمی انتخابات کے لیے ٹکٹوں کا فیصلہ کر لیا امیدواروں کے حتمی ناموں کا اعلان آج کیا جائے گا تریک انصاف کی جانب سے آن لائن نام جاری کرنے کے اعلان پر پارٹی کی ویب سائٹ رش کے باعث ڈاؤن ہو گئی رات گیارہ بجی امیدواروں کے نام آنے تھے لیکن ٹکٹوں کے حوالے سے حتمی اعلان تحال سامنے نہ سکا ٹکٹوں کی تقسیم اور انتخابی مہم سے متعلق فیصلہ ویڈیو لنک اجلاس میں کیا گیا اجلاس میں انتخابی جلسوں کے شیڈیول پر بھی گفتگو تریک انصاف انتخابی مہم کا آغاز خیبر پختون خاصے کرے گی پارٹی چیئرمن بیریسٹر گوھر عوامی اجتماعات سے خطاب کریں گے چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کا کہنا ہے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ جانا چاہے تو جائے لیکن پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر فوری عمل درامت کرنا اور پارٹی سرٹیفیکیٹ جاری کرنا ضروری تھا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ شفاف الیکشن کرائیں ہمیں عدلیہ پر اعتماد ہے ہمارے ساتھ انصاف ہوگا بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کا